انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے یہ بہت آسان کام ہے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا اس کا لٹمیس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں پہلی بات گناہ کی ججگ ختم ہو جاتی ہے بی بی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں بس میں آتا ہوں میرا کام ہے تم کیوں پوچھتی ہو تمہارا کیا آوازت ہے وہ جو ایک ججگ ہوتی ہے نا دل میں وہ ختم اچھا کوئی کیا کر لے گا بیٹا کہتا ہے اببو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا یہ جو ججگ کا ختم ہو جانا ہے یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کے اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے ججگ کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا دوسری بات نیکی کا وہ جل محسوس ہونا نماز کو دل نہیں کرتا مسجد آنے کو دل نہیں کرتا نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا تلاوت کو دل نہیں کرتا یہ نیکی کا وہ جل محسوس ہونا یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے کہتے ہیں مجھے سمجھاتے کیوں ہیں ماں باپ کیوں سمجھاتے ہیں خامد کہتے ہیں بیوی کیوں مجھے ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہے بیوی کہتی ہے خامد مجھے کیوں سمجھاتے ہیں بھئی جو سمجھا رہا ہے وہ تو خیرخواہ ہے مگر دل جب سیاہ ہوتا ہے تو خیرخواہ بدخواہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ تین علامات ہیں دل کے سیاہ ہونے کی اور تین ہی علامات ہیں دل کے منور ہونے کی پہلی علامت چہرے پہ نور ہونا جو وہ نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا نور اس کے چہرے پہ سجا دیں چہرے کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یہ اللہ والوں کے چہرے اس بات کی علامت ہوتے ہیں فرمایا میرے بندے جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر میں تیری عبادت کے نور کو تیرے چہرے پہ سجا دوں گا یہ اللہ نے میک اپ کر دیا ہوتا ہے ان کا آپ کبھی کمپیر کریں نا اللہ والوں کے چہروں کو اور دوسری طرف جو سٹار کہلاتے ہیں ادھر ادھر سکرینوں پہ تماشے کرتے ہیں ناچتے پھرتے ہیں ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ کتنی ظلمت ہوتی ہے اور ان اللہ والوں کے چہروں کے سکون کو بھی ذرا دیکھا کریں فرق واضح نظر آتا ہے چہرے پہ نور ہونا اور دوسری بات ان کے دل میں سرور ہوتا ہے جو حالات بھی ہوں پریشانی کے ہیں مشکل کے ہیں دل پر سکون ہوتا ہے دل میں سرور ہوتا ہے جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پہمانے کے بیچ دل میں ایک مستی ہوتی ہے دل میں ایک لذت ہوتی ہے سکون ہوتا ہے دل میں تو چہرے پہ نور ہونا دل میں سرور ہونا اور تیسری بات کاموں میں اللہ کی مدد ہونا جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ کڑھیاں جوڑتے ہیں خود بخود قدرت کی طرف سے سبب بنتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے معاملات پر الجنے نہیں دیتے ان کے کام سمار دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اب اس کی مثال یوں سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے عام گھوڑا تانگے میں ریڈی میں جس کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں بیس پچیس ہزار کا مل جاتے ہیں ایک ہوتا ہے تیزی دوڑنے کا مقابلہ کرنے والے گھوڑے اوہ کروڑوں میں دو کروڑ اور چار کروڑ اور بارہ کروڑ اے ان کی قیمتیں ہوتی ہیں ان کی نسل ان کی ہر چیز ان کے لیے کتنی خدمت کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے اب اگر کوئی ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہو تیز رفتاری کا اور اس کے مالک سے کوئی آکے کہے ذرا اپنا گھوڑا دے دو میں نے یہ اپنے تانگے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے وہ کہے گا میرا تیزی کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا تانگے میں کبھی نہیں میں دے سکتا جس طرح اللہ تعالی تیزی کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو دنیا کا مالک گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالی بھی دین کا کام کرنے والے اپنے بندوں کو دنیا کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں فرماتا پھر کچھ دنیا کے معاملات ہوتی ہے اللہ سمیٹ جیتے ہیں اللہ سمیٹ جیتے ہیں یہ تو میرا بھاگنے والا گھوڑا ہے یہ تو میرا دین کا کام کرنے والا ہے یہ تو نیکی عبادت کرنے والا میرا بندہ ہے کیوں اس کو میں دنیا کے ان معاملات میں ہو جاؤں اللہ تعالی اس کو محفوظ فرمال